اسلام کے غمخان ہے علماء جیوبن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بائل آئیکن کو دمائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آپ تک نوٹیفکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکاللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله رسول اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وسلم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق اللہ مولانا نظیم میرے محترم بذر پورت اور میری محترم مائیں اور بہنیں مات اللہ ایسا محقوب ہو رہا ہے کہ سنگلہ پور کے اندر بڑی طلب ہے کہ ہم لوگو سنیں اور مکمل طریقے سے ماشاءاللہ نوجوان تختہ بھی ہے ہمارے بذرک بھی ہیں اسی طرح سے بچے تو ہی محترم کے اس کے علاوہ مستورات بھی ماشاءاللہ کافی ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول کرے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت علاوہ کی ہے لَقَتْتَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اللہ ہی کو اس دنیا کو چلانا ہے کوئی بھی چیز کوئی آدمی بناتا ہے تو اس کے لئے ایک نمونہ ہوتا ہے اس کے لئے کچھ قانون قائدے قانون ہوتے ہیں کہ وہ اب اس کو کس طرح چلایا جائے گا ایک نمونے کے طور پر کوئی سی چیز ہمارے سامنے ہوگی تب جا کر کے مکمل اس میں اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام تے لے کر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کو اسی لئے بھیجا تاکہ امت نمونے کو دیکھ کر کے اس پر عمل کر سکے اللہ نے قرآن پاک میں اقیمی صلح اقیمی صلح اقیمی صلح بہت جگہ فرمایا ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرنے کے لئے کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے کس طرح نماز پڑھنی چاہیے اگر اللہ تعالی صرف قرآن کریم کو نازل کرتے قرآن کریم کو اتارتے اور اس میں یہ ہوتا نماز قائم کرو نماز قائم کرو تو ہم پڑھتے بھئی نماز قائم کرو نماز کا حکم ہے لیکن نماز پڑھنا کیسے ہے وہ کیسے معلوم ہو وہ تب ہی معلوم ہوا جب ہمارے سامنے کوئی پڑھ کر کے دکھائے کوئی کر کے دکھائے اسی کو بولتے ہیں نمونہ اسی کو بولتے ہیں آئیڈیل کہ ہاں بھئی جس طرح سے یہ پڑھ رہے ہیں آپ اس طرح سے پڑھو اس طرح سے کر رہے ہیں اس طرح سے کرو اسی طرح اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ انبیاء کرام کو آئیڈیل بنا کر کے بھیجائے اللہ کے نبی سے پہلے لاکھوں انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے حد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے حد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے اللہ نے ان کو ایک نمونہ بنایا کہ بھئی فلان زمانے والے فلان علاقے والے وہ جو ہیں یہ نبی ہیں ان کے طریقے کی مطابق آپ زندگی بتر کریں ان کے طریقے کی مطابق آپ دینی چیزوں پر عمل کریں اسی طرح اللہ تعالی نے جیسے اور انبیاء کرام کو ان کی زمانے کے اعتبار سے اور ان کی علاقے کے اعتبار سے نمونہ بنایا اور نبی بنا کر کے دنیا میں مبوس فرمایا اسی طرح سے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک نمونہ اور آئیڈیل بنا کر کے پوری انسانیت کے لئے پوری دنیا کے لئے بھیجائے اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کا ایک وقت تھا ایک ٹیمنگ تھا اس وقت تک ان کی نبوت چلی اس وقت تک ان کی شریعت چلی مثال کے طور پر زبور ہے انجیل ہے یہ جو کتابیں ہیں یہ آسمانی کتابیں ہیں اللہ تعالی نے ان کو نازل کیا جب تک اللہ تعالی ان کو چاہا اللہ نے تب تک وہ کتابیں چلتی رہی اس کے بعد میں اللہ تعالی نے آخر میں قرآن پاک کو نازل کیا قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب قرآن پاک سے پہلے جتنی کتابیں تھی وہ تمام کتابیں منسوخ ہو چکیں اب قرآن پاک سب سے آخر میں آیا ہے اس لئے اب کسی اور کتاب کی باتیں نہیں چلیں گے اب صرف قرآن اور قرآن ہی کی باتیں چلیں گی جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا ہے اور دوسری جو کتابیں تھی وہ آوٹ آف ڈیٹ ہو چکیں آوٹ آف ڈیٹ جو چیز ہوتی ہے اس کو کھانے کے بعد استعمال کرنے کے بعد مقصد ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے قرآن کریم کو حد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پانچ سو سال کے بعد اللہ کے نبی کی براست اور اللہ کے نبی پر یہ نازل کر کے پوری انسانیت کے لئے ایک بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا احسان فرمایا ہمارے مللہ صاحب ماشاءاللہ یہاں کے روحیں روا ہیں ہمارے مللہ صاحب دستگیر صاحب حسن صاحب مللہ ماشاءاللہ ان سے کون واقف نہیں ہے اللہ ان سے بہت اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا دل بھی کھلا ہوا ہے ان کی جیب بھی کھلی دیئے ان کا ہاتھ بھی کھلا ہوا ہے تو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ہر صفت سے نماز آئے وہ آج ہمارے جلسے کی رونک ہیں وہ آج ہمارے اسٹیج پر تشیف لائے ہیں ان کے تشیف لانے پر ہم ان کا عزاز گل کے ذریعے کر رہے ہیں جو ان کو پیش کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے ہمارے جناب ہیں حسن صاحب پیرزادے ماشاءاللہ ان کی خدمات بھی آپ تمام خدمات سے آپ اچھی طرح واقف ہیں عرفات محلے میں امگیر محلے میں ہدایت مسجد میں اسی طرح ہمارے سنگولاپور کے پورے علاقے میں ماشاءاللہ ان کی بڑی خدمات ہیں تو ان کو بھی اس جلسے میں شرکت کی وجہ سے اور اسٹیج پر تشیف لائے ہیں وہ تو ہمارے جو کمیٹی ہے جلسہ جو کر رہی ہے ان کی طرف سے ان کی گل پوشی کی جا رہی ہے اللہ کرے ہمیشہ ان کو اس طرح سے گل پوشی ہوتی رہے اور ہمیشہ وہ اس طرح وہ دنیا میں خوشبوں میں رہے ہیں اسی طرح آئندہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی خوشبوں سوزی نمازیں تو اللہ نے اللہ کے نبی کو ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے نمونہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی نمونہ اللہ تعالیٰ اس کو بناتے ہیں جو نمونے کے قابل ہو اور جو نمونے کے لائق ہو اور اللہ تعالیٰ جسے قابل اور لائق سمجھ لیں اس کا مقام کیا ہو پتا ہے اللہ اتبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجائے اللہ کے نبی ایسے زمانے میں پیدا ہوئے تھے جو مکہ کا علاقہ تھا یہ جو عرب کا علاقہ تھا اس علاقے کے اندر ایسی حالت تھی کہ ان لوگوں پر کوئی بھی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا اس لئے کہ وہاں کی قوم وہاں کے جو لوگ تھے بڑے حکڑ اور بڑے زدی بڑے ہٹ دھرمی اور اس اندارس کے لوگ تھے کہ اگر کسی کی مرگی بھی مر جاتی یا کوئی مار دیتا تو ان کے خاندانوں میں قتل قطع چلا کرتا تھا صرف ایک مرگی کے مر جانے کی وجہ سے ایسی قوم تھی وہ لڑاکو قوم تھی ہر وقت قطعہ غارت کے لئے میں رہنے والے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ جہالت جو اس زمانے میں ہو سکتی تھی سب سے زیادہ جاہلانہ دور وہ اللہ کے نبی سے پہلے جاہلانہ دور تھا اس قسم کی جاہلانہ دور میں اللہ نے اللہ کے نبی کو پیدا کیا اللہ کے نبی کو پیدا کر کے پھر جو جاہلانہ دور تھا اس کو مکمل طریقے سے ختم کیا تو اللہ اللہ تبارک و تعالی نے انجید دی دی تو دور اتنا زیدتی دور اور جاہلانہ دور تھا اور اس زمانے میں لوگ شراب مٹکوں میں بھر بھر کے پیا کر دے تھے اور کعبہ کا تواف بلکل ننگے کیا کر دے تھے یعنی نہ شرم تھی نہ حیات تھی نہ اخلاق تھے نہ ماننے والا ان کے اندر جذبہ تھا اگر کوئی ان کو سمجھا تھا ان کو بھی الٹا مار دیا کر دے تھے اس لئے کوئی بھی بادشاہ ان پر حکومت کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس لئے کہ وہ قوم مانتی ہی نہیں تھی کسی کو جو قوم زدی ہو جائے اگر کوئی بیٹا زدی ہو جائے تو گھر والے اس کو باہر نکال دیتے ہیں جب بات ہی نہیں مانتا تو کس کام کا تو اس طرح سے عرب کی پوری قوم زدی قوم ہٹ دھرم قوم ان کی گھٹی میں اس انداز کی چیزیں پڑی بھی تھی وہ نکلتی نہیں تھی اللہ کے نبی نے اس قوم کو کیسے صدارہ ہوگا آپ اندازہ لگائیں تو اللہ تعالی نے ایسی قوم میں اللہ کے نبی کو پیدا کیا قریش خاندان نے پیدا کیا اللہ کے نبی کی جو ولادت ہے اختلاف تو بعض چیزوں میں ہیں لیکن زیادہ تر علماء ایٹی پرسنٹ علماء پوری دنیا کے اس طرح دے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو ولادت مبارکہ ہے وہ نو ربیال اول کو ہوئی ہے یعنی اللہ کے نبی کی پیدایش نو ربیال اول پیر کے دن صبح صادق کے وقت یعنی مکہ مکرمہ میں صبح صادق چار بج کا چالیس منٹ پر ہوتی ہے اس وقت اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ہی اور وہ پیر کا دن تھا صبح صادق کا وقت تھا بڑا سہانا وقت ہوتا ہے بڑی اچھی فضا ہوتی ہے اس کے بعد سورت نکلنے سے پہلے سہانا ایک منظر ہوتا ہے جس میں لوگ واقعی کو جاتے ہیں ودیش کرتے ہیں اس لیے کہ اس وقت جو چیزیں کی جاتی ہیں اللہ نے اس وقت میں بہت فائدہ رکھا ہے تو اللہ تعالی اللہ کے نبی وہ ایسے وقت میں فائدہ کر رہے ہیں جس میں پوری دنیا کو فائدہ پہنچانا ہے تو صبح صادق کے وقت صبح صورت نکلنے سے پہلے یہ پیغام جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے جو نبی ہیں جو پوری دنیا کے لئے رحمت بن کر کے آ رہے ہیں وہ سورج طلوع ہو رہا ہے دنیا کے اندر اور وہ طلوع ہونے والا سورج مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں سے شروع ہو رہا ہے جو بیت اللہ کے پاس اللہ کے نبی کا ایک مکان ہے وہاں پر اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے ہیں مختون پیدا ہوئے ہیں ہمیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم خطنہ کرائیں فلان کرائیں یہ کرائیں اسی بلاؤ اسی بلاؤ لیکن اللہ نے اللہ کے نبی کو مختون پیدا کیا ہے یعنی خطنے کے ساتھی پیدا کیا ہے بعض روایتوں میں آتا ہے اور اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے ہیں بہت پاک ساف شفاف کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں جس طرح سے آج کل ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں گندگی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے ہیں بلکل صاف و شفاف پیدا ہوئے ہیں اور جو اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں تو ایک انگلی ان کی اٹھی ہوئی ہے اس طرح اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی اب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اب ایک اللہ کی عبادت ہوگی یہ اس طرح اشارہ تھا اور اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت سپر پاور جو طاقت تھی وہ فارس کی تھی فارس ملک فارس کی جس طرح سے آج امریکہ سپر پاور کہا جاتا ہے ہے تو نہیں لیکن کہا جاتا ہے لیکن اس وقت اللہ کے نبی کے زمانے میں ملک فارس جو تھا وہ سپر پاور طاقت تھی اور بڑی حکمرانی تھی پڑی دنیا کے اوپر ہوتی تو ان کے یہاں کچھ کندرے لٹکے ہوئے تھے جو شوکلے لٹکاتے ہیں اور وہ کچھ کسی قسم کے کام آتے ہیں روشنی کے لئے فلا فلا چیز کے لئے اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے ہیں تو چودہ کندرے فارس کے محل سے ٹوٹ کر کے نیچے گر گئے کسی نے پوچھا یہ کیا مادرہ ہے اتنے مضبوط کندرے تھے کیسے اچانک ٹوٹ گئے تو اس وقت کے بھوش بتانے والوں نے بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ جو آخری پیغمبر آنے والے تھے وہ دنیا میں پیدا ہو چکے اسی طرح سے مجوسیوں کے یہاں ایک ہزار سال سے آگ جل رہی تھی ایک ہزار سال سے معمولی نہیں ہوتا ایک آگ کو ایک ہزار سال تک جلاتے رہنا بہت بڑے خرچے کا بھی کام ہے اور بہت بڑا کام ہے ہم دو ذرا چولہ جنہلی کے لئے جاتے ہیں تو چولہ جلانے پاتے لیکن وہاں مجوسیوں کے یہاں ایک ہزار سال سے آگ جل رہی تھی چوبیس گھنٹے ایک ہزار سال تک جل رہی تھی لیکن اللہ کے نبی جس وقت دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ آگ بھی بجھ گئی تھی کیوں بجھ گئی تھی اس لیے کہ اب آگ کی پوجہ نہیں ہوگی اب اللہ کی پوجہ ہوگی اب اللہ کی عبادت ہوگی اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کی عبادت کریں یہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا مقصد ہے دنیا میں آنے کا اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے اللہ کے نبی کی والد محترم کا انتقال ہو چکا اللہ کے نبی یتیم پیدا ہوئے ہیں معلوم ہے یتیم بھی ایسا ویسا نہیں اللہ کے نبی اتنے مکمل یتیم تھے کہ اللہ کے نبی کی والد محترم کا پیدا ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا چھ مہینے بعد میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اس سے چند مہینے یا چند سال کے بعد میں ان کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا پھر اس کے بعد میں عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور یہاں تک اللہ کے نبی کے نہ کوئی بہن تھی نہ کوئی بھائی تھا آپ اندازہ لگائیں ایسی یتیمی کے اندر اللہ تعالی نے پوری دنیا کو حق کا اور اللہ کی عبادت کا پیغام پہنچا کر کے ایک پورا ایک نظام دیا پورا ایک قانون دیا پوری قوم دی پوری زبان دی اللہ کے نبی کا نکاح یعنی اللہ کے نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ تھے حضرت عبداللہ اللہ کے نبی کے والد محترم کا نام ہے ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی حضرت عبداللہ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی اتفاق سے وہ اپنے سفر پر جا رہے تھے کئی پڑاؤں میں یہ واقعہ تو ایک سامنے سے یہودیہ آلیمہ ان کو دیکھ رہی تھے حضرت عبداللہ کو حضرت عبداللہ بہت حسین نوجوان ماشاءاللہ اللہ نے ہم طرح سے ان کو نوازہ تھا وہ گزر رہے تھے ایک عورت کی نگاہ ان پر پڑی اور انہوں نے اس عورت نے کہا کہ میں آپ سے نگاہ کرنا چاہتی ہوں کون حضرت عبداللہ جو اللہ کے نبی کے والد محترم ہیں بھئی کوئی بات نہ کریں شور نہ کریں اللہ کے نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ گزر رہے ہیں تو ایک عورت نے پیغام بھیجا ڈائیت کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں کیا آپ تیار نکاح کے لئے حضرت عبداللہ کہنے لگے نہیں یہ کہہ کر کے وہاں سے گزر گئے تمہیں در آجو تمہیں در آجو گزر گئے مدینہ منورہ میں گئے وہاں پر حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا پھر وہاں سے واپس آئے راستے میں وہی عورت پھر دوبارہ ملی اس مرتبہ حضرت عبداللہ اس سے بات کر رہے ہیں کیا بات ہے جاتے وقت آپ نے مجھ سے نکاح کا پیغام دیا میں نے قبول نہیں کیا اور آپ نے میرے سے خود پوچھا تھا کہ میں نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور اب میں ہی واپس آ رہا ہوں آپ مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہی ہیں کچھ بھی نہیں پوچھ رہی ہیں کیا وجہ ہے اس کی حضرت عبداللہ نے جب پوچھا تو اس عورت نے کہا وہ عورت تو یہ معمولی عورت نہیں تھی یہودی یہودیوں کی سب سے بڑی عالمہ تھی یہودیوں کی وہ سب سے بڑی عالمہ تھی وہ انجیز زبور کا علم رکھنے والی تھی تو اس نے کہا کہ عبداللہ بات یہ ہے کہ جس وقت تم یہاں سے گزر رہے تھے میں نے تمہارے پیشانی میں ایک نور دیکھا تھا میں نے تمہارے پیشانی میں ایک نور دیکھا تھا میں چاہتی تھی کہ نکاح کر کے وہ نور میں حاصل کروں لیکن جب تم واپس ہو رہے تھے جب واپس تم اب آئے ہو مجھے محسوس ہوا کہ تمہارے پیشانی میں وہ نور نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے حضرت عبداللہ کہنے لگے ہاں میں نے آمنہ سے شادی کر لی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں وہ عورت وہ عالیمہ حضرت عبداللہ جو اللہ کے نبی کے والد محترم ہیں ان کو دیکھ کر کے پہچان رہی ہے کہ ان کے چہرے میں اور ان کے پیشارے میں نور جو نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے نبی کا نور تھا جو اس نے پہچان لیا تھا چنانچہ حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا چند مہنے وہ اسی سفر واپسے پر ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی چھے مہنے بعد میں پیدا ہوئے آپ اندازہ لگائے وہی وہ اللہ کے نبی جو انہوں نے نور دیکھا تھا اس لڑکی نے کہ حضرت عبداللہ کے پیشانی میں وہ نور نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات کا نور تھا جو حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نظر آ رہا تھا اللہ نے اللہ کے نبی کو اتنا حسین اور جمیل بنایا تھا اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ نہ پہلے پیدا ہوا ہے نہ کبھی بات میں پیدا ہوا ہے تو عبداللہ کی پیشانی سے نظر آ رہا تھا تو وہ یہ چاہتی تھی کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ یہودیوں کے یہاں باقی رہے لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ یہودیوں سے ختم کر کے بنی اسرائیل سے ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قریش میں داخل کر دی حضرت عبداللہ قریش خاندان سے تھے اس لئے اللہ کے نبی کا سلسلہ قریش خاندان سے شروع ہوا ورنہ اکثر انبیاء اکرام یہودیوں میں آئے ہیں اور بنی اسرائیل میں آئے ہیں صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے جو قریش خاندان میں آئے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں ان کے بعد عبداللہ کا سلسلہ ہی ختم ہونے والا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قریش میں پیدا کر کے قریش کے اور ان کے مقام اور ان کی عزت کو دو والا کر دی قریش خاندان جو تھا مکہ مکرمہ کا سب سے اونچا اور سب سے باعزت خاندان تھا بڑا خاندان تھا بڑی قدر کیا کرتے تھے حضرت عبد المتلی جو اللہ کے نبی کے چچا کہلاتے ہیں وہ مکہ مکرمہ یعنی بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے ان کے لئے تخت بھی شای جاتا تھا وہ وہاں کے بڑے کہلاتے تھے بڑے ذمہ دار کہلاتے تھے ان کے بغیر کوئی کچھ کام نہیں کر سکتا تھا اللہ نے ان کو وہ عزت دی تھی وہ اللہ کے نبی کے چچا تھے اللہ کے نبی جو بچے تھے اس تخت پر جا کر کے بیٹھ جا کرتے تھے تو دوسرے لوگ منع کرتے تھے تم ان کے تخت پر نہیں بیٹھ سکتے تم کیوں بیٹھتے ہو وہاں پر تو عبد المتلی کہا کرتے تھے نہیں بھئی یہ میرا بھتیجہ ہے یہ میرا بھتیجہ ہے یہ بہت بڑی شان والا ہے بڑے مقام والا ہے اس کو مت روکہ کرو اللہ کے نبی کی شان تو شان ہے مطلب نے اس کو پہچان لیا تھا اللہ کے نبی کی ذات کو تو وہ ہنچا مقام اللہ کے نبی کا ہے کہ بعض انبیاء کرام نے یہ تخت یہاں تخت یہاں تخت اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے کتنی بڑی خواہش تھی اللہ کے نبی جب غارِ حیرہ میں تشریف لے گئے ہیں اور حتبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہجرت کا واقعہ ہے اور وہاں جا کر کے تین دن جو قیام کیا ہے حتبو بکر صدیق نے اس غار کی سب طرف سے صفائی کی اور اللہ کے نبی کو وہاں داخل کیا جب اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے اور جتنے وہاں پر سوراخ وغیرہ تھے سب سوراخوں کو بند کر دیا آخیر میں ایک سوراخ باقی رہ گیا تو حتبو بکر صدیق نے اس سوراخ میں اپنا پیر اڑا لیا ایسا تاکہ کوئی موزی جانور ہو تو باہر نہ نکل سکے اور اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچا سکے سب سے بڑے عاشق اللہ کے نبی کے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تبو بکر صدیق ہیں ان سے بڑا عاشق آج تک کوئی دنیا میں نہیں پیدا ہو سکا اور کبھی پیدا ہوگا بھی نہیں جنہوں نے پورا خاندان اللہ کی نبی کی ذات پر قربان کر دیا پورا مال اللہ کی نبی کی ذات پر قربان کر دیا پوری زندگی اللہ کی نبی کی ذات کے لئے قربان کر دی تو غار حرا کے موقع پر تحجرت کے موقع پر غار حرا میں حضرت بکر صدیق صاحب میں تو تمام سوراخ بند کر دی ایک سوراخ باقی رہ گیا وہاں اپنی ایڑی نگا لی تاکہ کوئی مرضی جانور ہو ایسے وزی چیزوں باہر نہ نکل سکے اور وہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچا سکے اللہ کے نبی گود میں سوئے ہوئے ہیں اور حضرت بکر بیٹھے ہوئے ہیں اتفاق سے ایسا ہوا کہ اللہ کے حضرت بکر نے جو ایڑی وہاں پر رکھی ہوئی تھی اس سوراخ کے اوپر اندر کوئی زہریلی چیز تھی جو حضرت بکر کے ایڑی کو دسنے لگی چابنے لگی کاٹنے لگی حضرت بکر کے چہرے سے آنسو نکلنے لگی انسان ہے تکلیف تو ہوگی جب ایک ساپ یا کوئی ایسی چیز کاٹے گی تو تکلیف تو ہوگی آنسو اللہ کے نبی کے چہرے انور پر گی گئے اس وقت اللہ کے نبی اٹھ گئے دیکھا تکلیف تو ہو رہے ہیں آنسو نکل رہے ہیں کہنے کہ یا رسول اللہ یا آنسو اس لئے نکل رہے ہیں کہ کوئی زہریلی چیز ہے جو مجھے کاٹ رہی ہے مجھے ڈس رہی ہے ہاتھ ابو وقر کو ماں سے نکالی ایڑی نکالی اللہ کے نبی نے لعا پہ دہن یعنی تھوک لے کر کے ایڑی پر لگایا شفا مل گئی اللہ کے نبی اللہ نے اللہ کے نبی کے تھوک میں بھی شفا رکھی ہے اللہ نے اللہ کے نبی کے پیشاپ میں بھی شفا رکھی ہے اللہ نے اللہ کے نبی کے پسینے میں شفا رکھی ہے اللہ نے اللہ کے نبی کے خوشبوں میں شفا رکھی ہے کتنے واقعات اللہ کے نبی تو وہاں سے اندر سے ساپ نکلا اس سوراہ سے بتاتے ہیں علماء یہ ساپ بہت بوڑا ساپ تھا بہت بوڑا ساپ تھا بڑی لمبی عمر اور وہ در حقیقت ساپ نہیں تھا بلکہ جن تھا لیکن ساپ کی شکل میں تھا اس وقت اس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی اور یہ بتایا میں برسوں برس سے آپ کی زیارت کے لئے ترس رہا تھا جن ساپ کی شکل میں ہے میری بڑی خواہش تھی کہ میں آخری نبی کا دیدار کر لوں آخری نبی کو اپنے آنکھوں سے میں دیکھ لوں لیکن تمہارے ساتھی ابو بکر نے وہاں پر ایڈی لگا رکھی تھی اس لئے میں نے اس کی ایڈی کو کاٹا تاکہ وہ ایڈی ہٹا سکے اور میں آپ کی زیارت کر سکوں اللہ کے نبی کی وہ شان تھی بھی رہے دوستو جنات اللہ کے نبی کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے جنات جینے کے لئے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے اللہ کے نبی کو دیکھنا نصیب ہو جائے اسی لئے اللہ کے نبی کو جس نے بھی دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے وہ صحابی کہلائی ہے اور جو صحابی کہلائی ہے وہ جنت سے مستحب بنا ہے اتنا اوچھا مقام تو جس طرح اللہ کے نبی کے یہ لوگ یعنی انسانوں کا اللہ نے صحابیت کا مقام عطا کیا ہے اسی طرح سے جن جنات نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے ان کا بھی ہو مقام اس لئے دوستو اللہ کے نبی کی ذات کی کتنی یعنی ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے اگر ہم لکھنے کے لئے بیٹھ جائیں تو قادر ختم ہو جائیں گے لکھنے کے لئے بیٹھ جائیں گے تو روشنائی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کے نبی کی تعریف ختم نہیں ہو گی دنیا میں سب سے زیادہ نام رکھا جانے والا وہ محمد نام ہیں اس دنیا میں آج کی رپورٹ ہے یعنی دنیا میں سب سے زیادہ نام جو رکھا گیا بچوں کا وہ محمد رکھا گیا ہے اس نام کو ان کے چچا ابو طالب نے رکھا تھا یعنی اور حیث آمنہ نے احمد نام رکھا تھا یہ دونوں نام اللہ کے نبی کے محمد نام بھی ہے اور احمد نام بھی ہے اور اس کے معنی ہے محمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا ہے آج پوری دنیا میں اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ تعریف جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی ہی کی ہوتی ہے اللہ نے وہ مقام دیا ہے اللہ کے نبی کی پیدائش یہ ہمارے لئے پوری دنیا کے لئے پوری کائنات کے لئے اللہ کے نبی صرف مسلمانوں کے لئے نہیں آئے وہ پوری دنیا کے لئے آئے ہیں جیسے مسلمانوں کے نبی ہیں اسی طرح سے ہندووں کے بھی نبی ہیں کرسچنوں کے بھی نبی ہیں یہودیوں کے بھی نبی ہیں وہ ہم سب کے نبی ہیں لیکن ہم نے اسے اپنے لئے خاص طبق رکھا ہے اسی لئے آج امریکہ جائے یورپ جائے اللہ کی نبی کی صیرت کو پڑھ کر کے انٹرنیٹ پر پڑھ کر کے یہ یورپ کے جو لوگ ہوتے ہیں امریکہ کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے شانے لوگ ہوتے ہیں اور حق بات کو کبھی بھی جھٹلاتے نہیں آج دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے اور اسلام کیسے پھیل رہا ہے وہ اللہ کی نبی کی صیرت پڑھ کر کے پھیل رہا ہے اللہ کی نبی کی اخلاف کو پڑھ کر کے پھیل رہا ہے اللہ کی نبی کی زندگی کو پڑھ کر کے پھیل رہا ہے بعض لوگ تو ایسے تھے کہ اسلام کے خلاف لکھتے 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 آخر میں اسلام قبول کر گئے کسی نے ان سے پوچھا وہی آپ کو اسلام کے خلاف محمد کے خلاف لکھ رہے تھے آپ نے پھر انہیں کو نبی مان لیا ہے کیسے ہو گیا نہیں اسلام اور اللہ کے نبی کی صیرت ہے یہی ایسی چیز کہ وہ اپنا بنا لیتی ہے ایسی چیز ہے اور جو لوگ ان کے خلاف لکھتے ہیں ان کے فلا فلا چیزیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدترین انجام بھی دنیا میں لکھا دیتے ہیں اس لئے کہ اللہ کے نبی کے لادلے ہیں اللہ کے نبی کے یعنی سب سے یہ محتم بشان نبی ہے اللہ نے ان کو بنا کر بھیجا ہے خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجا ہے یہ انہی کا سلسلہ ہے کہ آج چودہ سو سال کے بعد بھی آج ہم داڑی میں جبے میں ٹوپی میں اور اللہ کا نام لینے والے ہم بندے ہیں یہ اللہ کے نبی کی صحابہ اکرام کی کرامات کا نتیجہ ہے ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایسی قوم پر محنت کی جو زدی قوم تھی ہر درم قوم تھی اسی طرح سے کسی کے بات ماننے والے قوم نہیں تھی لیکن اللہ کے نبی نے ان کو چالیس سال تک ان پر محنت کی ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں چالیس سال تک اللہ کے نبی نے اپنے اخلاف کو پیش کیا ہے اپنے کردار کو پیش کیا ہے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے یہاں تک کہ ان کی قوم کہنے لگی کہ آپ سب سے زیادہ سچ بلنے والے انسان ہیں اور سب سے زیادہ امانتدار انسان ہیں اللہ کے نبی کے جو دشمن ہوا کرتے تھے وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس اپنی امانتیں راگر کے رکھا کرتے تھے یہ شخص امانت میں خیالت نہیں کرتا ہے اور یہ شخص ابھی جھوٹ رہی بولتا ہے دشمن اللہ کے نبی کے پاس رکھا کرتے تھے جب مکہ مقربہ اللہ کے نبی چھوڑ رہے تھے اور حضرت علی کے گھر میں اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے اللہ کے نبی حضرت علی کے گھر میں ہے اللہ کے نبی جب حجرت فرما رہے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کے نبی نے حد علی کے حوالے کی جی تمام امانتیں کہ میں اب مکہ مقرمہ چھوڑ رہا ہوں میں جتنے بھی حضرات کی امانتیں ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جن کے امانتیں ہیں ان تک کی امانتیں پہنچائیں یہ اللہ کے نبی کی ذات ہے اس لئے آج سیرت کا جلسہ ہے ہمیں اللہ کے نبی کی دو باتوں کو یاد رکھنا ہے اللہ کے نبی سے ہمیں عشق اور محبت کرنا ہے جیسے ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں ولیوں سے محبت کرتے ہیں ولیوں سے محبت کریں گے تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور ان کی زندگی پر عمل کریں گے تو زندگی صدر جاتی ہے خواجہ بیردین چشنج رحمت اللہ علیہ کو لے لیں جنہوں نے کئی لاکھ لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا ہے صحیح صحیح ان کو طریقہ بتایا ہے اتنی بڑی قربانیاں یہ اللہ والوں کو اللہ کی نسبت پر ملتے ہیں اسی لئے ہم اللہ والوں کی قدر کرتے ہیں اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں لیکن سب سے بڑے جو اللہ والے ہیں وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر ہم اپنے کسی ولی سے دس فیصد محبت کرتے ہیں عشق کرتے ہیں ہمیں اللہ کی نبی سے سو فیصد عشق اور محبت کرنا ہے ہمیں اپنے ماں باگ سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے عشق اور محبت کرنا ہے ہمیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے عشق اور محبت کرنا ہے عشق اور محبت کیا ہے عشق اور محبت کا ثبوت کیا ہے اللہ کے نبی سے اگر ہمیں عشق ہے تو ہم اللہ کے نبی جیسا بننا پسند کریں گے اللہ کے نبی جیسا رہنا پسند کریں گے اللہ کے نبی جیسا زندگی گزارنا پسند کریں گے یہ عشق کی سب سے بڑی آلامت اور پہچان ہوتی ہے ہیرو جیسے بال رکھیں گے وہ میرا فین ہے وہ میرا ایڈیل ہے اسی انداز سے جا کر کٹنگ کرائیں گے حجام کو بتائیں گے وہ میری کٹنگ اس کے طرح کرنا فلا کے جیسی کرنا کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کا فین ہوں اور وہ میرا نمونہ ہے اور وہ میرا ایڈیل ہے اگر ہم اللہ کے نبی کو نمونہ مانتے ہیں تو ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اللہ کے نبی کے مطابق اپنی زندگی کو اپنی زندگی ملائے اپنے اوپر اللہ کے نبی کی زندگی کو نافذ کریں اللہ کے نبی کی سنتوں کو نافذ کریں آپ ہزاروں نہیں بلکہ ہزاروں واقع کتابوں پڑھیں گے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے اللہ کے نبی ایک صحابی تھے ان کے جو بال ہوا کرتے تھے وہ حبشی تھے حبشی ان کے بال گھنگر آلے ہوتے ہیں ان کے سر میں مانگ نہیں ہوتی گھنگر آلے جو بال ہوتے ہیں حبشی جو لوگ ہوتے ہیں نگرو جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بال گھنگر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے وہ مانگ ان کی پڑھتی نہیں اور نکلتی بھی نہیں ہے مانگ اس لئے پورا سر ان کا بالوں سے گھنگر اعلیٰ ہوتا ہے تو حبشی ایک صحابی تھے ان کو کسی نے بتایا کہ اللہ کے نبی بیچ میں مانگ نکالا کرتے تھے اللہ کے نبی بیچ میں مانگ نکالا کرتے تھے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی بیچ میں مانگ نکالتے ہیں تو اس نے کوشش کی مانگ نکالے لیکن نگلے کیسے گنگرالے بال ہیں نگرو بال ہیں مان نکلتی نہیں تو حجام کے پاس گئے بچ میں میرے پورے بال کنجی سے کٹ دے تاکہ اللہ کے نبی کی طرح میرے بھی مانگ نکل آئے یعنی اس انداز سے وہ اپنے آپ کو بنانا چاہتے تھے کہ اللہ کے ربی نے اس انداز سے زندگی گزاری ہے ہمیں بھی اس یہ انداز سے زندگی گزارنی ہے بات صحابہ پوچھ پوچھ کر کے اللہ کے نبی کیسے سوتے تھے اللہ کے نبی کھانے کے لئے کیسے بڑھتے تھے اللہ کے نبی کیا کھایا کرتے تھے اللہ کے نبی کا بستر کیسا ہوا کرتا تھا یہ تمام چیزیں پوچھ پوچھ کر کے اور اپنے زندگی کو گزارا کرتے تھے اس سے میرے دوستو یہ سیرت کا جلسہ ہے سیرت کی جلسے کا عنوان یہی مجھے بتایا گیا کہ ہمارے نوجوان ماشاء اللہ بڑی طلبگار ہیں کہ اللہ کی نبی کی اس سیرت کو سننے کے لئے اور اسی طرح سے اللہ کی نبی کی باتوں کو سننے کے لئے دیکھو میرے دوستو میرے نوجوانوں تم یہاں کے اس دیش کے مستقبل ہو تم اس دیش کے فیوچر ہو اگر تم صدر گئے ہمارا دیش بھی صدرے گا پوری قوم بھی صدرے گی اور اگر تم بگڑ گئے دیش بھی بگڑے گا پوری قوم بھی بگڑے گی اس لئے میرے دوستو ہمارا جو جوانی کا جو وقت ہوتا ہے یہی بگڑنے کا یہی صدرنے کا وقت ہوتا ہے یہ ایسا ہے جیسے چولے پر ہنڈیاں رکھی ہو کوئی چیز پکا رہے ہوں اگر صحیح آگ لگے گی اور پکانے والے اس کو صحیح پکائیں گے تو وہ کھانے کے لائک ہو جائے گا اور اگر ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے نیچے چلا جلا نہیں ہے کبھی جلتا ہے کبھی بوچھتا ہے پکانے والا بھی صحیح نہیں ہے تو سالن پکنے کی بجائے کھانا پکنے کی وجہ اور خراب ہو جائے گا تو ایسے موڑ پر ہم چل رہے ہیں ایسے وقت میں ہم جی رہے ہیں نو جوان جو ینگ لڑکے ہیں ان کا یہ وقت ہوتا ہے اتنے قیمتی وقت ہوتا ہے اس لئے اپنے وقت کو اس انداز سے آپ اپنی تربیت کرائیں اس انداز سے آپ اپنی زندگی گزار رہیں کہ اللہ کے نبی کی تمام چیزیں آپ کے اندر آ جائیں اللہ کے نبی کے اخلاق آپ کے اندر آ جائیں اللہ کے نبی کی صورت آپ کی بن جائیں اللہ کے نبی کی پوری صیرت آپ کے اندر بن جائیں ہمارے گھر اور مکانات ہمارے مہتے ہمارے بستیاں اللہ کے نبی کی صیرت سے ملور ہو جائیں اللہ کے نبی کے ہر ہر عمل کو کرنے والے بن جائیں اللہ کے نبی کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دن میں پانچ وقت کبھی نہیں چھوڑی ہے حالانکہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی نماز پڑی لیکن ہم کبھی جمعہ میں آتے ہیں اگر جمعہ کو آئیں پوری نمازیں غائب کر دیتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے عشق محبت کے علاوہ نہیں ہیں بلکہ ہم تو اللہ کے نبی کے چہرے کو اللہ کے نبی کے طریقے کو نگلیٹ کر رہے ہیں اسے یعنی چھوڑ رہے ہیں اللہ کے نبی کا تو عمل یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی نماز پڑھی ہے آپ نے سنا ہوا واقعہ کہ اللہ کے نبی مرض الموت میں مرض الوفاق کی موقع پر دو صحابہ کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کے مرض نبی کو تشریف لے جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے جا رہا ہے حالانکہ چلنے کے لئے پیر نہیں اٹھ رہے ہیں ہاتھوں میں تکلیف ہے پیروں میں تکلیف ہے مرض تک جا نہیں سکتے لیکن پھر بھی دو صحابہ کا سہارہ لے کر کے ان کے کندوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے صحابہ کے ساتھ چل کر کے مرض نبی پہنچ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پزا نہیں ہو رہی ہے لیکن نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے اگر نماز کے جسمانی فوائد گنانے کے لئے بیٹھ جائے نہیں پوری رات چاہیے اللہ نے نماز میں اتنے فائدے رکھے ہیں لیکن ابھی ان نمازوں کا پتہ نہیں ہے آپ یورپ میں جائیں امریکہ میں جائیں وہ لوگ ہمارے مسجدوں میں آ کر کے نمازیں پڑھنے لگے ہیں کیوں پڑھنے لگے ہیں یہ وہ نہیں کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں بلکہ جو یہودی ہیں جو کرسچن ہیں وہ بھی نماز پڑھنے لگے تاکہ ان کی صحت اور تندرستی باپی رہے اللہ نے اس نماز کے اندر بہت برکت رکھی ہے خیر رکھی ہے اور صحت کے لئے سب سے ضروری چیزیں جپان کے اندر کیا ہوتا ہے جب کوئی آدمی چار پانچ گھنٹے کام کرتا ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر کے وہیں ہاں کھلاتے ہیں پیر ہلاتے ہیں تاکہ خون سرکیوریشن ہو جائے نہیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے ان کے ہاں یہ طریقہ ہے ان جاپانیوں نے دیکھا کہ مسلمان دن میں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں انہوں نے اس پر گوھر کیا ریسرچ کی پانچ وقت نماز اور تھوڑے تھوڑے وقت جو بات میں دیکھ یہ اس کی وجہ کیا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ صبح کی نماز سو کر اڑتے ہیں تو بی پی بلکل انسان کی لو رہی تھی ہے تو اس کو لیول پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبح صبح نماز کو رکھا ہے تاکہ وہ بی پی وغیرہ لیول ہو جائے اور وردش اس کی ہو جائے اور صبح صبح اس کے ہاتھ پیر کھول جائے اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے ایک انگریز مزید کے باہر کھڑا تھا وہ کہنے لگا تم اب اندر جا کر کے کیا کر کے آئے اس کو بتایا گیا بھئی ہم اندر جا کر کے نماز پڑھ کر کے آئے میں دیکھ رہا ہوں جب تم مزید کے اندر داخل ہوئے تھے تب بھی میں نے تمہارے چہرے کو دیکھا تھا اور اب تم نماز پڑھ کر کے واپس باہر آ رہے ہو اب بھی میں تمہارے چہرے کو دیکھ رہا ہوں نماز سے پہلے جو چہرہ تمہارا تھا اور نماز کے بعد جو دیکھ رہا ہوں کئی گناہ تمہارے چہرے پر نور آ گیا ہے یہ کون کہہ رہا ہے انگریز کہہ رہا ہے جس میں نماز بھی نہیں پڑی اچھا وہ کہنے لگا تم جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نماز سے پہلے وہ نور نہیں ہے جو نماز کے بعد ہے اس نے وجہ بتایا انگریز نے اس کی وجہ یہ ہے شاید تم لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو رکو کرتے ہو اور سجدہ کرتے ہو جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارا پورا خون کا جو سرکیلیشن ہوتا ہے وہ تمہارے دماغ میں پہنچ جاتا ہے جب انسان اپنے چہرے کو نیچے کرے گا تو چہرہ لال ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں لال دیکھیں ہوتا ہے لال ہو جاتا ہے تو جب سجدہ کرتے ہیں چہرہ لال ہوتا ہے کیوں لال ہوتا ہے؟ خون کا سرکیلیشن دماغ تک پہنچتا ہے آنکھوں تک پہنچتا ہے پورا چہرہ وہ خون سے لال ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سے مرض ختم ہو جاتے ہیں یہ وردیش ہے یہ وائم ہے بعض داکٹر تو یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ دن میں چارچار پانچ مات بار وضو کرتا ہے وہ کبھی پادن نہیں ہو سکتا عجیب بات ہے یہ قرآن نہیں کہہ رہا ہے یہ ڈاکٹر کریں آج کے دور کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آج کے دور کے ایک ڈاکٹر تھا وہ کہنے کا مسلمانوں میں پاگل لوگ بہت کم ملتے ہیں کہنے کا اس کی وجہ میرے سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ وہ لوگ دن میں پانچ بار وضو کرتے ہیں جو بندہ پانچ بار وضو کرتا ہے وہ پاگل نہیں ہو سکتا اللہ اس کے دماغ کو کھول لیتے ہیں تو اس نے وجہ بیان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو پاگل کا علاج کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ ڈاکٹر بتا رہا ہے ہم جو پاگل کا علاج کرتے ہیں تو اسے جس طرح تم وضو کر رہے ہو اسی اندازے کرنے کو کہتے ہیں تم اسے وضو کہتے ہو ہم اسے پاگل کا علاج کہتے ہیں اللہ نے ہم کو چودہ سو سال پہلے اسے علاج بتا دیا ہے کہ پاگل پن سے بچنے کے لئے وضو کیا کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم گردن کا مسا کرتے ہیں اس طرح سے تر ہاتھ سے ہاتھ بھگو کر کے گردن کا مسا کرتے ہیں ہمارا جتنا بھی خون کا سرکیلیشن اور رگے ہیں وہ سب گردن میں ہی ہیں جو دماغ تک پہنچتی ہیں وہ گردن میں جو رگے ہیں جو وہ گرم ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے دماغ پر پریشر ہوتا ہے اور پریشر کی وجہ سے انسان پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے لیکن مسلمان پانچ وقت وضو کر کے اس گردن پر جو مسا کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ پریشر ختم ہوتا ہے وہ گرم پن ختم ہو کر کے وہ برادر لیول میں آ جاتا ہے کہ کون بتا رہا ہے ایک انگریز سائنس دان ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ کسی قرآن کی نبی کی بات نہیں آئے لیکن اللہ نے اتنی امراض سے اتنی بیماریوں سے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے صرف وضو کے اندر ابھی چلی تھی بات کورونا کی کہ بھائی کلی کیا کرو ناکھ میں پانی لیا کرو بہت یعنی ابھی ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ کورونا سے بچنا ہے تو کلی کیا کرو ناکھ میں پانی لیا کرو ماسک لگا کرو ہاتھ دھویا کرو بار بار دھویا کرو اب بتائیے مسلمان تو روزارہ بار بار ہوتا ہے نماز پڑھنے ہیں تو وضو کرنا ہے قرآن پڑھنا ہے تو وضو کرنا ہے اچھی جگہ جانا ہے تو وضو کرنا ہے اور وضو کے لئے ناکھ میں بھی پانی ڈالنا ہے موو میں بھی پانی ڈالنا ہے چہرے کو بھی دھونا ہے ہاتھ کو بھی دھونا ہے یہ کیا ہے بیماریوں سے بچنے کا علاج اللہ نے ہمیں ہر طرح سے دیا ہے لیکن ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں اللہ نے ہمارے مسطورات کو پردے کا حکم دیا ان کا تو ماسک ہمیشہ لگا رہتا ہے ہمیشہ لگا رہتا ہے تو جب بھی باہر نکلتی ہیں پردے کے ساتھ نکلتی ہیں آج پوری دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ کورونا سے بچنے کے لئے ماسک لگا کر کے چلو اللہ نے ان چیزوں سے بچنے کے لئے جراسیم سے بچنے کے لئے کٹانوں سے بچنے کے لئے اللہ نے ہمارے عوطوں کو پہلے سے انتظام کر دیا یہ ہے سیرت یہ ہے اللہ کے نبی یہ ہے شریعت یہ ہے اسلام ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے ہمارے بھائیوں نے سمجھ لیا ہے اس لئے وہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں اسلام پر عمل کر رہے ہیں یہ اسلام جو ہے فطرت کے مطابق اللہ نے جس انداز سے چاہا کہ انسان کی ضرورت ہے اس انداز سے اللہ نے اسلام کو نازل کیا ہے اور اللہ نے اسی لئے اللہ کے نبی کو اس انداز کی شریعت دی ہے تاکہ ہر انسان اسے قبول کر سکے اللہ کرمی نے فرمایا جب بچہ سات سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکوم کرو حکوم یعنی زیادہ پاورفل نہیں سمجھاؤ اس لئے یہ دیکھئے آج جو ایجوکیشن لین کے ماہر لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب بچہ سات سال کا ہو جاتا ہے سمجھنے کی صلاحیت اس میں آ جاتی ہے ہم بھی جب بچپر میں پڑھتے کہ یہ تو یل کے جی یو کے جی الاور کے جی آپ شروع ہوا ہے ورنہ ہم تو سات سال میں ہی اسکول میں جائے کرتے تھے اس لئے کہ وہی صحیح عمر ہے پڑھائی کی پڑھائی کی جو عمر صحیح ہے وہی عمر ہے لیکن اتنی ترقی ہو گئی کہ بچپن سے ہی پڑھے میں لگا دیا ہوں حالانکہ انتہا بچپنے کا جو زمانہ ہوتا ہے کھیل کود بھی ضروری ہے مٹی میں کھیلنا بھی ضروری ہے ہم لوگ مٹی میں جاتے پکڑ لیتے ہیں نہیں مٹی میں جو بچے کھیلتے ہیں ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں ہمیشہ یاد رکھ کے اور جو بچے مٹی میں نہیں کھیلتے ہیں ان کی ہڈیاں کمزور ملیں گے آپ یہ کوئی معمولی چیز نہیں مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے مٹی میں اللہ تعالیٰ نے وٹامین رکھا ہے مٹی میں کھیلنا ضروری ہے بچے کو تب جا کر یہ مضبوط بنے گا جب وہ سات سال جنر کو پنچے گا آپ سمجھنے والی اس کے اندرے کیفیت پیدا ہوئی اس وقت اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ جب سات سال کا ہو جائے اس کو نماز کے بارے میں بتاؤ بھئی نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو اور جب بچہ دس سال کا ہو جائے اب نماز نہیں پڑھا تو ذرا اس کی پیٹائی کرو ذرا اسے نہ رو ذرا سختی کرو ہم کیا کہتے ہیں بچے کو بالکل مارنا نہیں نہیں یہ طریقہ نہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم خود نماز پڑھے پہلے پھر بچے کو تاقید کریں تاقید سے بھی نہ مانیں ذرا سختی کریں اتنی سختی کریں کہ وہ در جائے یہ نہیں کہ کتا بھی بولتو نہیں مانتا ہوں نہیں تو طرح کیا بھی غلط کام کر رہا تو لکڑی لے کو کھنستے وہاں اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے کوئی احساس نہیں یہ نہیں ہے اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ سات سال میں بچے کو سمجھاؤ دس سال میں ذرا تاقید کرو سختی کرو تب جا کر کہ اس کا مزاد بالی ہونے سے پہلے پہلے ہو اور نمازی بن جائے گا بالی ہونے سے پہلے پہلے نمازی ہونے اس کی عادت بن جائے گی نماز پڑھنے کی ہم کیا کردے ہیں عادت تو بنی لی اب اسے خاری نصیت کر رہے ہیں عادت بنانے کے لئے وقت لگتا ہے تو بہرحال میرے دوستو ہمیں اسلام کی اللہ کی نبی کی صیرت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے ورنہ ایسا ہوتا معلوم ہے کیا ہوگا جیسا کہ ہوتا آیا ہے اگر ہم قدر نہیں کریں گے اللہ ہم کو سرکائیں گے ایسے لوگوں کو لائیں گے جو اسلام کی قدر کریں گے ان کو اسلام میں داخل کریں گے پھر اللہ تعالیٰ اسلام بتاہ وہ ان سے لیں گے ہمیں بعضوں سرکا رہیں ایسا ہونے سے پہلے پہلے ہمیں صدرنا ہے ہمیں اپنے اخلاق کو بنانا ہے ہمیں نمازی بننا ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے اللہ کی عبادت کی ہمیں ضرورت ہے اگر پوری دنیا والے اللہ تعالیٰ کو ایک بھی سجدہ نہ کریں اللہ کی بڑھائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن نہ کرنے والے وہ سادت سے محروم ہو جائے گے وہ جنت سے محروم ہو جائے گے اس لئے میرے دوستو ہمیں اسلام کی قدر کرنا ہے اسلام کی قدر ہی نہیں اسلام پر فخر بھی کرنا ہے اور اسلام کی قدر بھی کرنا ہے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں ان دونوں چیزوں کے ساتھ میں رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں مقام عطا فرمائیں گے کہ پھر وہ عزت ہمیں دوبارہ لوٹ کر کے آئے گی تو بہرحال ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بولایا ہمیں یہ ہمارے لئے بڑی سعادت کی چیز ہے یہاں اللہ والے ایک مدفون ہیں اللہ ان کی برکت سے جو باتیں کہیں گئی ہیں ہماری سب باتیں قبول فرمائیں اور اس کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں دیکھو بھئی یہاں اللہ والے ہیں جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں بڑے بودرگ ہیں ان کی بودرگوں کی قدر یہ ہے کہ ہم اس ایرے کے اندر کوئی غلط چیز نہ کریں بالکل نہ کریں آپ کٹکہ کھاتے بیٹھیں گے بیڑی پیتے بیٹھیں گے سگرٹ پیٹھیں گے ایسی ویسی غلط قسم کی باتیں کرتے بیٹھیں گے موبائل لے کر کے بیٹھیں گے اس علاقے کے اندر اچھا نہیں لگتا ہے جہاں اللہ والے مدفون ہوں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے کہ وہاں پر آپ ایسی ویسی ایسی چیزیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے جو شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں ان سے بچنا ضروری ہے سامنے مسجد ہے مسجد میں نماز پڑھیں ان پر بیٹھ کر کے دروش شریعت پڑھیں ان کے لئے حسان سواب کریں یہ ان کے کرنے کے کام ہیں لیکن دوسری چیزوں سے پرہیز کریں اللہ والے جس علاقے میں ہوتے ہیں اللہ ان کے بستیوں کی مقفرت کر دیتے ہیں وہ تو ہمارے مقفرت کا ذریعہ ہوتے ہیں اور ہم ان کے علاقوں کو بگڑنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں جہاں جہاں درگاہ ہیں وہاں بچے جا کر کے بگڑ رہے ہیں کیا وجہ ہے آپ علاقے میں گھوڑ کرو اس لیے کہ ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر اللہ والوں کی بدعائیں لگتے ہیں پوری زندگی پریشان پھر ہو گئے اس لیے اللہ والوں کی قدر یہ ہے کہ اللہ والے جو تھے مزرو جو تھے انہوں نے پوری زندگی نماز پڑی ہے اس لیے ہمیں بھی پوری زندگی نماز پڑنا چاہیے اور وہ بہت اچھے اخلاق سے زندگی گزار کے گئے ہیں وہ سامنے والوں کو نمازی بنا کے گئے ہیں اچھے اخلاق سے پیش آئے ہیں تو اسی لیے ہمیں بھی اس سے انداز سے زندگی گزاریں گے تو ان کی روح خوش ہوگی اور ان کی دعائیں ہمیں ملے گی اور اگر اس کے خلاف کام کریں گے تو پھر کوئی کتنا بڑا ولی ہو وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا بلکہ الٹا ہمیں بددعائیں میں سکتی ہیں اس لیے ہمیں ان کی قدر کریں اس علاقے کے اندر یہ مسجد کا علاقہ ہے درگان کا علاقہ ہے ایسے علاقے میں بیٹھ کر کے ایسے بس کی خرافات ہرگز ہرگز نہ کریں اللہ ہم سب کا مل کی توفیق نصیب فرمائے بات لمبی ہو گئی آپ نے کرسی ایسی رکھ دیئے کہ آرام سے بیٹھ جانا سب لوگ درست شریف پڑھیں جو اگر آپ باہر ہیں وہ بھی اندر آ جائیں ہماری مستورات بھی درست شریف پڑھ لیں دعا ہوگی مختصر دعا ہوگی اللہ ہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی اقرحیم علی اقرحیم انکہ حمید المجید اللہ ہم بارک اللہ محمد و علی محمد کما بارک تعالی اقرحیم علی اقرحیم انکہ حمید المجید اللہ ہم انتہ السلام و مینکہ سلام تبارک یاد جلال والاکرام ربنا آتینا فی الدنیا حسناتا و فی لافلتی حسناتا وقینا زاولنا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا نمان فاسرین ربنا لا تزیقلو بنا بعد انہ دیتنا و حبلنا من لدن رحمتا انکہ انتا الوخاب یا حیو یا قیوم برحمت کستغیس یا حیو یا قیوم برحمت کستغیس اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق اللہم اکفر لنا و سیدنا فی دارنا وارک فی رزقینا اللہم آتنی کتابی بی امینی فحاس بن حسابی یسیرا اللہم لا توتنی کتابی بشمالی و لامی و رائی صحری اللہم بیز وجہنا اللہم بیز وجہنا اللہم بیز وجہنا اللہم اِنَّا لَسْوَعِمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَعْمَلًا مُتَقَبَّلًا وَشِفَاعًا مِّنْ كُلِّدًا اللہم جالنی فی قلبی نورا اللہم جالنی فی بسوری نورا اللہم جالنی فی بدنی نورا اللہم جالنی فی یعیدی نورا اے اللہ بشکم بنے گار بندے ہیں خطاوار بندے ہیں اقرار مجرم ہیں سر سے پیر تک انہم یوڈوبے وے بندے ہیں اے اللہ ہماری بڑی زندگییں گزر چکی ہیں پھر بھی ہم گناہوں میں مبتلا ہیں اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کی بخشش فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ بقیہ جو زندگی ہے وہ تیرن شریعت کے مطابق نبی کی طریقے کے مطابق گزارنے کے توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم نے سیرت کے جلسے کا انعقاد کیا ہے تاکہ ہمارے اندر بھی اللہ کے نبی کی سیرت پیدا ہو جائے اور اللہ کے نبی کی سیرت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بننے کی ہمیں اس نیت کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں اے اللہ ہماری اس نیت کو پوری فرما ہمارے ارادوں کو پورا فرما ہمارے بیٹنے کو پورا فرما اے اللہ ہمیں بقیہ جو زندگی ہے آنے والی جو زندگی ہے پوری مکنم شریعت والی زندگی نصیب فرما سنتوں والی زندگی نصیب فرما اللہ والوں سے محبت والی زندگی نصیب فرما اللہ والوں کے صحبتوں میں اپنے وقت کو لگانے کی توفیق نصیب فرما اللہ والوں کے ساتھ چلتے رہنا پھر تنہیں توفیق نصیب فرما ان کی نگاہوں میں رہیں توفیق نصیب فرما اے اللہ جو گلربان دین دنیا سے گذر چکے ہیں یہ اللہ والے ہیں اے اللہ ان کی بتا ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان کی قدر کی توفیق نصیب فرما ان کی چیزوں کی قدر کی توفیق نصیب فرما اے اللہ وہاں کی خرافات سے ہم سب کی افادت فرما اے اللہ بے شک کی جلسہ مختصر ہے لیکن یہاں پر پہنچنے والے لوگ بلعطیم تھی لوگ ہیں اے اللہ نوجوان طبقہ ہے جو بہت سی چیزوں کو چھوڑ کر کے تیرے نبی کے ذکر کو سننے کے لئے آیا ہے تیرے ذکر کو سننے کے لئے آیا ہے تیری باتوں کو سننے کے لئے آیا ہے اے اللہ ہماری نوجوانوں کی بڑے قربانیاں ہیں اے اللہ ان کی قربانیاں کو قبول فرما دین کیلئے قبول فرما اے اللہ ان کی خدمت کیلئے قبول فرما دیش کی خدمت کیلئے قبول فرما اے اللہ اسی طرح سے ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہیں یہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے آئی ہیں اے اللہ ہماری ماں بہنیں کو دین پر چلنا آسان فرما اے اللہ یہ تو ماں جو ہوتی ہے یہ سب سے پہلا جو ماں کی گوت جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے وہیں سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اے اللہ ان کی گودوں میں آپ سے پہلے خاجہ میں دین تشتی جیسے گزرک پیدا ہوئے ہیں اللہ والے بڑے بڑے اللہ والوں انہی کی گودوں میں پیدا ہوئے ہیں اے اللہ پھر دوبارہ پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرما ان کی گودوں کو بابرکت بنا اے اللہ ان کی گودوں کو بابرکت بنا تربیت والا بنا اے اللہ ان کی زندگیوں میں دین کو داخل فرما اے اللہ ما اس مقتصر سے دل سے کو ہر نو سے قبول فرما یہاں پر خدمت کرنے والوں قبول فرما مشورہ کرنے والوں کو قبول فرما اور ہر طرح سے جن حضرت نے جو خدمات دی ہیں جان کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے مان کے اعتبار سے اے اللہ دعوت کے اعتبار سے جتنی بھی محنتی جلسے کے لئے ہوئی ہیں اور یہاں کی جو ذمہ دار جو لوگ ہیں اس کمیٹی کی جو نوجوان ذمہ دار ہیں ہمارے قدروں کے ہیں جماعت کے ذمہ دار ہیں اے اللہ سبی کی قربانوں کو قبول فرما اے اللہ یہاں پر آنے والے مہمانوں کی آنے کو قبول فرما ان سب کو صحیح راستہ و ردائل کی توفیق نصیب فرما اے خیر کے آفت کے فیصلے فرما اے اللہ یہاں آنا بھی قبول فرما یہاں سے جانا بھی قبول فرما یہاں بیٹھنے کو قبولیت سے نواز دے اے اللہ جو کو سنا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جو کو سنا ہے میں خوب عمل کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کی دعاوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے بہت قبول فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا تصمیل علیم وطب علینا انکا تتواب الرحیم حضرت دیں برحمتی کھئی آرحمالرحمین الحمد للہ رب العالمين موسیقی